سلاح خدا سے آراستہ ہو تاکہ قائم رہ سکو کیونکہ ہماری جنگ خون و جسد سے نہیں بلکہ ریاستوں سے حکومتوں سے اس تاریکی کی دنیا کے حاکموں سے اور شرارت کی سماوی روحوں سے اس واسطے صلاح خدا کو اٹھا لو تاکہ برے دنوں میں مقابلہ کر سکو اور سب باتوں کی تکمیل کر کے قائم رہ سکو پس سچائی سے اپنی کا مرکز کر اور صداقت کا بکتر پہن کر اور پاؤں میں صلح کی انجیل کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے علاوہ ایمان کی وہ سپر اٹھا لو جس سے تم اس شریر کے سب جلتے تیروں کو بھچا سکو گے اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرص سے مستعدی کے ساتھ جاکتے رہو اور مقدسوں کے لئے دعا کیا کرو اور میرے لئے بھی تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو جس سے میں انجیل کے بھید کو دلیری سے ظاہر کیا کروں جس کے لئے میں زنجیروں سے بندہ ہوا ایلچی ہوں اور اسے ایسے بے دڑک بیان کروں جیسے کہ مجھے بیان کرنا چاہیے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو زبور 144 جماعتی جواب خدا میری چٹان مبارک ہو خدا میری چٹان مبارک ہو جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑائی کرنا سکھاتا ہے جماعتی جواب خدا میری چٹان مبارک ہو وہ میرا شفیق اور میرا قلحہ ہے وہ میرا حسن اور میرا مخلص ہے وہ میری سپر اور میری جائے پناہ ہے جو قوموں کو میرے ماتحد کرتا ہے جماعتی جواب خدا میری چٹان مبارک ہو اے خدا میں تیرے لئے ایک نیا گیت گاؤں گا میں دستار کی سرنگی کے ساتھ تیری مدس رہی کروں گا تو جو بادشاہوں کو فتح بخشتا ہے اور جس نے اپنے بندے دعوت کو چھڑایا ہے جماعتی جواب خدا میری چٹان مبارک ہو خدا بند آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس لوکہ کے مطابق اے خدا بند تیری تمجید ہو تیرے محباب 31 سے 35 آیت یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی یرشلم سے باہر ہلاک ہو ایک دن بعض فریسیوں نے آ کر یسو سے کہا کہ نکل کر یہاں سے روانہ ہو ایک دن بعض فریسیوں نے آ کر یسو سے کہا کہ نکل کر یہاں سے روانہ ہو کیونکہ حیر الدیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے یسو نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہو کہ دیکھ میں آج اور کل بدروہوں کو نکالتا اور شفا کا کام کرتا ہوں اور پرسوں کمال کو پہنچوں گا بس مجھے ضرور ہے کہ آج اور کل اور پرسوں چلتا رہوں کیونکہ نہیں ہو سکتا کہ نبی یرشلم سے باہر ہلاک ہو اے یرشلم اے یرشلم تو جو انبیاء کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے کتنی بار میں نے چاہا کہ تیرے بچوں کو جمع کرلوں جس طرح مرگی اپنے چوزوں کو پروں کے تلے جمع کرلیتی ہے مگر تُو نے نہ چاہا دیکھو تمہارا گھر تمہارے لئے چھوڑا جائے گا مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھو گے تا وقت کے کہو گے مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے جیلِ مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اے مسیح تیری ستائشوں